بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یاد خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی مسیحہ کی موت جس کے راوی خود احمد یاد خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسم نمبر تین ہے ہم نے راحت کو مشورہ دیا کہ وہ حمد کرے اور آسفہ کو طلاق دے دے لیکن اس سے پہلے سرجید کور کو مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے تین چار روز بعد راحت نے ہمیں بتایا کہ اس نے سرجید کور کے ساتھ بات کر لی ہے اور وہ تیار ہے لیکن راحت نے ہم سے یہ بھی کہا کہ وہ سرجید کور کو ٹال رہا ہے دراصل راحت اس کے ساتھ اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس لڑکی میں اپنی بہن کی جھلک نظر آتی تھی اس کا دل اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا تھا تاہم ہم اس انتظار میں تھے کہ راحت کیا کرتا ہے آج چوتھا دن چڑھا تو ہسپتال سے ایک ڈاکٹر نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ ڈاکٹر راحت کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہے میں نے اسے یعنی دوسرے دوست کو اطلاع دی تو یہ کہنے لگا کہ اطلاع دینے والے ڈاکٹر نے مزاک کیا ہے ہم ہسپتال گئے تو لاش راحت کی ہی تھی آپ کا شک کیا ہے میں نے پوچھا کیا راحت کو سرجید نے قتل کیا یا کروایا ہوگا یا یہ کام سرجید کے خامن کا ہے مجھے ذاتی طور پر ان دونوں پر شک ہے اس نے کہا میرا شک بھی یہی ہے دوسرے ڈاکٹر نے کہا لیکن آسفا پر بھی شک ہے انسپیکٹر صاحب میں ڈاکٹر ہوں سائیکالوجسٹ تو نہیں لیکن نفسیاتی مریض کئی دیکھے ہیں میں آسفا کے نفسیاتی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا مجھے یہ نفسیاتی مرض سمجھائیں کیا یہ مرض اس نویت کا تھا کہ اس کے دورے میں اس عورت نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا ہوگا جی ہاں اس نے جواب دیا اگر یہ مرض بگڑ گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آسفا نے دورے کی کیفیت میں اپنے خامن کو قتل کر دیا ہو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آسفا جو مہندی کی تقریب کے بہانے عمران کے پاس چلی گئی تھی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول اکیلا بیٹھا شراب پی رہا ہے آسفا پر دورے کی کیفیت تاری ہو گئی وہ اس آدمی کے پاس سے آئی تھی جسے وہ چاہتی تھی اس نے شراب کی بوتل پکڑی اور ڈاکٹر راحت کو اسی سے مار ڈالا لیکن ٹیلی فون کی کٹی ہوئی تار اور دو گلاس مجھے پریشان کرتے تھے میرے اس سوال کے جواب میں کہ آسفا کا مرض کس نویت کا تھا ڈاکٹر نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا مجھے مینک ڈپریشن یاد رہ گیا ہے اس کے ساتھ اس نے دو اور نام بھی لیے تھے اس نے بتایا کہ اس مرض کا دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک مزاج میں بڑی سخت تبدیلی آ جاتی ہے اگر مریض پرخلوس اور شگفتہ مزاج ہو تو وہ بغیر رکے بولنا شروع کر دیتا ہے ایسے پتا چلتا ہے جیسے وہ مجمع کے سامنے جوشیلی تقریب کر رہا ہو اگر مریض آسفا جیسا ہو جس کے ذہن میں شکوے ناکام فواہشیں اور اخلاقی پستی ہو تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے وہ بولتا کم ہے اور توڑ پوڑ اور مار کٹائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے مقتول کے ان دو دوستوں نے مجھے دلی کے دو ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتائے جو ذہنی امراض کے ماہر تھے آسفا شادی سے پہلے بھی ان کے زیرے علاج رہی تھی مقتول بھی شادی کے بعد اسے ان میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور وہ اس کا علاج کرتا رہا تھا لیکن آسفا کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا مقتول کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ آسفا کے ٹھیک ہونے کا امکان اس لیے بہت کم تھا کہ ڈاکٹر راحت سے اسے نفرت تھی اور وہ کسی اور کو چاہتی تھی جو اسے مل نہیں سکتا تھا آسفا کا یہ نفسیاتی مرض میرے کام کی چیز تھا یہ خیال مجھے اسی وقت آ گیا تھا کہ قاتل اگر آسفا ہی ہوئی اور میں نے اسے قاتل ثابت کر بھی دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی اس کا وکیل فوراں ان دونوں ڈاکٹروں کو کوٹ میں لاکر کہلوا دے گا کہ یہ تو ذہنی مریضہ ہے اور اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا دورہ پڑتا ہے جس میں اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی قانون میں یہ گنجائش ہے کہ پاگلپن انسینٹی ثابت ہو جائے تو قاتل کو سزا نہیں ملتی کیونکہ اسے اس کیفیت میں اپنے کولو فیل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آصفہ کو ضرور سزا ملے میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے قاتل مل جائے اور میں اسے عدالت میں کھڑا کر دوں مقتول کے ان دوستوں نے مجھے ایسی باتیں بھی بتا دی تھی جس سے مجھے تفتیش میں مدد مل سکتی تھی مقتول کے ان دوستوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں کوٹھی میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی جو کامیاب ڈاکٹر تھا اس کی بیوہ بھی موجود تھی اور اس کے سسرال بھی آئے ہوئے تھے لیکن کوٹھی میں خاموشی تھی اگر یہ کوئی اور گھر ہوتا یا یہ دہات ہوتا تو اس قدر آہوزاری بین اور سینہ کو بھی ہوتی کہ اس کوہرام میں میرا بیٹھنا محال ہو جاتا جب یہ دونوں ڈاکٹر چلے گئے تو میں کھانے کے لیے کسی ہوتل کی تلاش میں نکل گیا ماتم والے گھر میں باہر سے کھانا منگوا کر کھانا مجھے مایوب سا لگتا تھا میں جب کھانا کھا کر واپس آیا تو کمرے کے دروازے میں میرا اے ایس آئی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان بھی کھڑا تھا جسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ آسپا کا امیر زادہ آشنا عمران ہے اس وقت رات کے ساڑھے آٹھ بج رہے تھے عمران نے آگے ہو کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا میں اسے کمرے میں لے گیا حکم ملک صاحب عمران نے کہا مجھے کیسے یاد فرمایا آپ نے عمران صاحب میں نے اسے کہا ایک تصدیق کے لئے آپ کو زحمت دی ہے زحمت نہ کہیے ملک صاحب اس نے دوستانہ لہجے میں کہا آپ نے اے ایس آئی کو بھیجا تھا اپنے نوکروں کو بھیج دیتے تو بھی میں حاضر ہو جاتا کہیے مجھ سے آپ نے کیسی تصدیق کروانی ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر راحت قتل ہو گیا ہے میں نے کہا مقتول کی بیوی کہتی ہے کہ یہ واردات اس کی غیر حاضری میں ہوئی ہے اور وہ آپ کے ہاں گئی ہوئی تھی کیا میں سچ مان لوں کہ وہ آپ کے ہاں ہی تھی وہ ہس پڑا اور بولا جی ہاں وہ میرے پاس ہی تھی عمران بھائی میں نے کہا میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے اگر آسفہ آپ کے ہاں نہیں گئی تھی تو مجھے بتا دیں میں صرف آپ سے ہی تفتیش نہیں کر رہا آسفہ کو جاننے والے کئی لوگ ہیں اور ان سے سوال جواب کر چکا ہوں اور نہ جانے کتنے اور لوگوں کو بلاؤں گا اور کس 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 شامل تفتیش کروں گا آپ اسے بچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوگی تو آپ کو شک یہ ہے کہ قاتل آسفہ ہے عمران نے پوچھا نہ عمران بھائی میں نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کی نوازش ہوگی کہ میرے سوالوں کے جواب دیں مجھے اپنے آپ پر بڑا رحم آیا میں فوجی خطے کا رہنے والا آدمی اور دلی میں مجھے پر تکلف اردو بولنی پڑی میں جب اس قسم کی اردو بولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں خاصا جاہل ہو گیا ہوں عمران بھی لکھنو کا بانکہ نہیں تھا مجھے معلوم تھا کہ اس شخص میں پنجابیت خاصی مقتار میں موجود ہے اور وہ مجھے متاثر کرنے کے لئے لکھنو اردو بول رہا تھا عمران بھائی میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول سے پہلے آسفہ کا رشتہ آپ کے ساتھ تیہ ہوا تھا اور آسفہ کے باپ نے اسے مقتول کے ساتھ بیع دیا تھا عمران نے میرے موں کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اور بڑی پختہ آواز میں بولا ملک صاحب میں زیادہ سوال و جواب کے سلسلے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں آسفہ کا باپ اس کا رشتہ مجھے دے رہا تھا اور میں نے یہ رشتہ قبول کر بھی لیا تھا یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی اور یہ مجھے چاہتی بھی تھی بلکہ اسے آپ محبت کہہ لیں مجھے پتا چل گیا کہ لڑکی میں کوئی دماغی نقص ہے میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا جس سے اس کا علاج کروایا جا رہا تھا وہاں سے مجھے پتا چلا کہ اس کا یہ مرض خطرناک بھی ہو سکتا ہے آسفہ مجھے اپنے باپ سے چوری ملا بھی کرتی تھی میں نے دیکھا کہ اس میں غرور اور تکبر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ مجھے چھوٹا سا آدمی سمجھتی ہے اس کے علاوہ یہ شعباز اور بلکل خوکلی لڑکی ہے میں نے اس کے باپ سے صاف کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن عمران بھائی میں نے کہا یہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو آسفہ کو میرے سامنے بٹھائیں عمران نے کہا تاکہ میں اس کے سامنے بات کروں اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں غلق بیانی نہیں کر رہا یہ مجھے شادی کے بعد بھی ملتی رہی مجھ پر زور دیتی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں یہ مقتول سے طلاق لینے کی باتیں کرتی تھی میں نے اس کی شادی کے فوراں بعد ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی آسفہ میرے پاس آتی رہی میں نے ایک دن اسے ازراح مزاق کہا کہ تم میری بیوی بننا چاہتی ہو تو نکاح کی کیا ضرورت ہے اس طرح مزاق مزاق میں میرا اس کے ساتھ قابل اعتراض تعلق پیدا ہو گیا میرا خیال ہے یہ چاہتی ہی یہی تھی گزشتہ رات بھی یہ اسی مقصد کے لیے میرے پاس آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ خامن کو یہ بتا کر آئی ہے کہ کسی کے ہاں مہنڈی کی رسم پر جا رہی ہوں ملک صاحب میں کہاں کا شریف آدمی ہوں اللہ کا فضل ہے کسی چیز کی کمی نہیں آسفہ جیسی کئی عورتیں آئیں اور کچھ دن موج ملا کر کے میں نے انہیں چلتا کیا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ اس نے اپنے خامن کو اس لیے قتل کیا ہے یا کروایا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو آپ یہ وہم دل سے اتار دیں میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ان کی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں بے شک میں اس شخص کی شخصیت اور انداز سے متاثر ہوا تھا لیکن اس کے بیان کو میں سو فیصد سچ مان نہیں سکتا تھا مجھے تصدیق تو کرنی ہی تھی عمران کو میں نے فارغ کر دیا ایک اور رات آ گئی تھی مقتول کو شام سے ذرا پہلے دفن کر دیا گیا تھا قبرستان سے آ کر آسفہ اور اس کا باپ میرے پاس آ گئے آسفہ کی آنکھیں خوشک تھی اس کے باپ کا چہرہ اترا ہوا تھا اس نے مجھ سے ایسے لہجے میں پوچھا کہ کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں جیسے مجھ سے جواب تلبی کر رہا ہو اس نے کہا کہ ڈاکٹر راحت کی ناگہانی موت کا اسے بہت غم ہے میں اسے کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا سکا کہ ڈاکٹر راحت کی موت کا نہیں اپنی بیٹی کا غم ہے کہ اب کون ہوگا جو اس کا رشتہ قبول کرے گا رات کو میں نے تفتیش کے سلسلے میں کچھ اور کام کیا اور سوچتا رہا کہ اس وقت تک مجھے کیا حاصل ہوا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایک بجے کے بعد میں وہیں سو گیا صبح میں نے آسفہ اور اس کی نوکرانی نسیم کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا میں آسفہ کو گھیرنا چاہتا تھا تھانے میں دو کام ایسے آگئے جو مجھے ہی کرنے تھے میں ان میں مصروف ہو گیا اور گیارہ بجے کے قریب فارغ ہوا میں اب آسفہ اور نسیم کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا لیکن ایک سکھ آ گیا میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے میری بیوی نے مجھے زہر دے دیا ہے اس نے کہا اور دو تین کاغذ میرے آگے رکھ دئیے یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں میں نے رپورٹیں دیکھی ایک رپورٹ خون کے ٹیسٹ کی تھی دوسری تھوک کے ٹیسٹ کی اور تیسری رپورٹ کہہ کی تھی اسے تین چار دنوں سے متلی محسوس ہو رہی تھی اور کسی وقت کہہ ہو جاتی تھی اور اس کی بھوک مر گئی تھی وہ میدے اور جگر میں جلل محسوس کرتا تھا تینوں رپورٹوں میں کسی زہریل مادے کی موجودگی پائی گئی تھی اور خون میں اس کا بڑا صاف اثر دکھایا گیا تھا کیا آپ علاج کروا رہی ہیں میں نے پوچھا ہاں جی اس نے کہا کل یہ رپورٹیں دیکھ کر مجھے ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا اور دوائیاں بھی دی یہ اس کا نسخہ ہے دو ڈاکٹروں نے یہ رپورٹیں لکھی ہیں دونوں نے کہا ہے کہ پولس اسٹیشن رپورٹ درج کروا دو بولتے بولتے وہ گھبرا گیا درے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا معلوم نہیں میرا کیا بنے گا آپ میری رپورٹ لکھیں کہ مجھے بیوی نے زہر دیا ہے یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بیوی نے زہر دیا ہے میں نے پوچھا کیوں نہ میں آپ کو پورا بیان دے دوں اس نے کہا پھر آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں ہاں ہاں میں نے کہا آپ مجھے ذرا ذرا سی بات بتائیں میں رپورٹ لکھوں گا آپ جس پر شک کا اظہار کریں گے اسے فوراں تھانے بلاؤں گا پوری کاروائی کروں گا اس نے جب بیان دیا تو میرے لئے چودہ طبق روشن ہو گئے میں اس کا بیان اسی کے الفاظ میں مختصر کر کے سناتا ہوں میں چھ سات دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے میدے میں جلن ہے اس نے کہا مطلیسی بھی آتی تھی جسم میں کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے میدے کا السر بتایا اور کہا کہ شراب چھوڑ دو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شراب پانی کی طرح پیتے ہیں میں نے شراب چھوڑ دی لیکن تکلیف بڑھ گئی ایک تو یہ رات گزری ہے اس سے پہلی رات کل رات کہلیں میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی میں نے فون کا ریسیور اٹھایا تو کسی آدمی نے اپنا نام بتائے بغیر کہا سردار جی آپ کو آپ کی بیوی زہر پلا چکی ہے فوراں کسی ڈاکٹر اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی تم دھوکے باز اس بڑے مردار کو بتا رہے ہو عورت کی آواز میں غستا تھا پھر آدمی کی آواز آئی میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا پیچھے رہو میں ڈاکٹر ہوں میں اس کا علاج کروں گا پھر عورت کی آواز آئی جو پہلے سے زیادہ غسیلی تھی میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اور ٹیلی فون بند ہو گیا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لڑ رہے تھے میرے ذہن میں یہی الفاظ اٹک گئے کہ تمہاری بیوی تمہیں زہر پلا چکی ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے مزاک کیا ہو لیکن عورت اور اس آدمی کی لڑائی نے مجھے شک میں ڈال دیا مجھے یقین ہونے لگا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں یہ زہر کا اثر ہے اور زہر بیوی نے ہی دیا ہوگا بیوی نے ہی کیوں دیا ہوگا میں نے پوچھا بیوی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی ہے آپ کی آپ کی عمر تو پینتالیس سال ہوگی بیوی کے ساتھ اتنی لمبی عمر گزار کر اتنی لمبی عمر جس کے ساتھ گزاری تھی اسے میں نے چھوڑ دیا سکھ نے کہا ایک سال ہوا ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا ہوں مجھے اس کی سزا مل رہی ہے بڑی شیطان لڑکی ہے اس کا نام مجھے بتا دیں میں نے کہا میں اسے شک میں پکڑوں گا سرجید کور اس نے اپنی بیوی کا نام بتایا سرجید کور میرے موں سے نکلا میں نے یہ نام سنا ہے اپنا ایڈرس دے دیں کیا اسے معلوم ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن آئے ہیں اگر اسے پتا چل جاتا کہ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں تو وہ چھوری سے میری انتڑیاں نکال دیتی اس نے جواب دیا اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے ڈاکٹری ٹیسٹ کروائے ہیں اب آگے بتائیں میں نے کہا آپ کی بیوی کہیں باہر گئی ہی تھی وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہاں گئی تھی سکھ نے کہا اس نے بتایا کہ ایک سہیلی کے گھر گئی تھی وہ شراب کے نشے میں تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ سہیلی کے گھر گئی تھی سہیلیاں شراب نہیں پلایا کرتی وہ کسی اور کے پاس گئی تھی میں نے اسے نے یہ نہ بتایا کہ کوئی فون آیا تھا وہ کپڑے بدل کر لیٹ گئی میں ساری رات پریشان رہا صبح پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اس نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ اور فون اور تھوک کا ٹیسٹ کرواؤ اس نے مجھے پرچی لکھ دی اتفاق سے وہاں گیا تو مجھے متلی آئی ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹر نے مجھے کیا کروائی اور اس کا بھی ٹیسٹ کیا کل شام کو اس نے مجھے ریپورٹے دے دی اور کہا کہ میں پولس سٹیشن ضرور جاؤں اس سکھ ٹھیکے دار کا بیان سن کر میرا دماغ بیق وقت دو وارداتیں سوچنے لگا ایک ڈاکٹر راہت بیگ کا قتل اور دوسری واردات زہر فورانی کی جس کا شکار یہ سکھ ہوا تھا میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا کہ یہ دونوں وارداتیں سرجید کور کی ہیں یا اس سکھ کی سرجید کور کوئی اور ہے سکھ ٹھیکے دار کا کیس تو بہرحال ریجسٹر کرنے والا تھا ٹیسٹ صاف زہر فورانی بتا رہے تھے یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے کیے ہوئے ٹیسٹ تھے سکھ کو پولس سرجن کے پاس بھیجنا تھا میں نے یہ کیس اپنے تھانے کے دوسرے سب انسپیکٹر کے حوالے کر دیا اور اسے بتایا کہ میں سرجید کور کو بلا رہا ہوں میں سرجید کور کو ڈاکٹر کے قتل کے سلسلے میں شناخت کرنا چاہتا تھا آسفا اور نسیم تھانے میں موجود تھی وہ بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کسی سکھ لڑکی کو جانتی ہیں جو مقتول کی مریضہ تھی اور اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھی رہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی میں نے ان دونوں کو تسلی دی اور معذرت کی کہ ان کا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے انہیں میں نے عزت سے الگ کمرے میں بٹھایا تھا ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کے لئے اچھی قسم کی چائے لے آئے میں جب ان دونوں عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے نسیم نے مجھے آنکھ سے اور سر کی ہلکی سی جنبش سے اشارہ کیا ہے میں نے اپنے دفتر میں آ کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے مقتول کے ڈسپینسر کے گھر کا ایڈرس سمجھا کر اسے کہا اسے فوراں تھانے بھیج دے اس کے بعد اسے سکھ ٹھیکے دار کے گھر کا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کی بیوی کا نام سرجید کور ہے اسے تانگے پر بٹھا کر تھانے لے آئے میں نے نسیم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا جی ہاں اس نے جواب دیا میں صبحوں سے بیگم آسفہ کے پاس پیٹھی ہوں اس نے بہت سی باتیں کی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میری حمدردی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے خواہ وہ اس دنیا سے اٹھی گئے ہیں اس نے مجھے باتیں بتانا شروع کر دی ان میں یہی کچھ تھا کہ آسفہ مقتول کو کوس رہی تھی نسیم نے ایک بات یہ بتائی کہ گزشتہ رات ایک جوان آدمی کوٹھی میں آیا تھا وہ پہلے آپ کے پاس بیٹھا رہا تھا پھر آسفہ کے پاس آیا ڈاکٹر صاحب کو دفن کر آئے تھے نسیم عمران کی بات کر رہی تھی میرا خیال ہے یہی وہ آدمی ہے جسے بیگم چاہتی ہے نسیم نے کہا اسی کی خاطر یہ عورت ڈاکٹر صاحب سے نفرت کرتی تھی میں نے ہی اندر جا کر بیگم آسفہ کو اطلاع دی کہ عمران نام کے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں بیگم نے کہا وہ افسوس کے لیے آیا ہے اسے پیچھے بھیج دو پیچھے کا مطلب تھا پچھلے برامدے میں میں نے ادھر دو کرسیاں رکھ دی اور عمران کو اس طرف لے گئی بیگم باہر نکلی تو رونی سی صورت بنا کر کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں میں اندر آ گئی اور دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی مجھے بھی شک تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ان دونوں نے قتل کیا ہے لیکن بات کچھ اور نکلی آسفہ نے کہا عمران اب بتاؤ کیا ہوگا میں تو بیوہ ہو گئی ہوں عمران نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تمہارے پاس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں مجھے پولیس نے بلایا تھا تھانے دار شادی سے پہلے کی ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے ابا نے ہماری شادی نہ ہونے دی تمہارے اس جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے پولیس نے اس شبے میں بلایا تھا کہ میں نے تمہارے خامن کو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا یہ تو کوئی اچھا انسپیکٹر ہے جس میں میرے ساتھ عزت سے بات کی ہے اور میری بات سمجھ گیا ہے کوئی اور ہوتا تو میرے ساتھ ملزموں جیسا سلوک کرتا بیگم آسفہ بہت تڑپی اس نے کہا کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے خامن کو کون قتل کر گیا ہے میں نے تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کی عمران اس پر برس پڑا کہنے لگا تم جھوٹ بولتی ہو تم نے انسپیکٹر کو بتایا تھا کہ تم میرے پاس تھی اور یہ بھی کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو پہلے کر لیتا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا میں نے ایک معزز گھرانے میں شادی کر لی اور تم نے میرے ساتھ نجائز تعلقات قائم کر لیے اب میں تمہارے ساتھ یہ تعلقات بھی نہیں رکھوں گا تم اتنے شریف اور مخلص خامن کو دھوکہ دینے والی نہ جانے اور کس کس کے پاس جاتی ہو عمران اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا میں وہاں سے ہٹ آئی نسیم کی اس رپورٹ سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس قتل میں عمران شامل نہیں آسفہ کے خلاف ابھی شک باقی تھا ڈسپینسر نے آتے آتے ڈیڑھ گھنٹا لگا دیا میں نے اسے کہا کہ وہ باہر جا کر کہیں بیٹھ جائے سرجید کور آئے گی اسے دیکھ کر مجھے بتائے کہ یہ وہی سکھ لڑکی ہے جو مقتول کے پاس آیا کرتی تھی سرجید کور بھی آ گئی وہ واقعی خوبصورت تھی لیکن اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی سرخی اور چہرے کا تاثر بتاتا تھا کہ اس میں پاکیز کی اور پاکیزہ خیالی ہو ہی نہیں سکتی اسے میرے دفتر میں داخل کر دیا گیا میں نے اسے بٹھایا اور خود باہر نکل گیا ڈسپینسر نے کہا کہ یہی ہے میں نے دفتر میں آ کر سرجید کور کی کلائیاں دیکھی اس کی چوڑیوں کا رنگ اور ڈیزائن وہی تھا جو ان ٹکڑوں کا تھا جو مجھے مقتول کی لاش کے قریب پڑے ملے تھے سرجید میں نے کہا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا ڈاکٹر راحت بے قتل ہو گیا ہے تم نے اخبار میں بھی پڑا ہوگا آپ نے اسے میرا ڈاکٹر کیوں کہا ہے اس نے کہا میں ایک دو بار ہی اس کے پاس گئی ہوں تم نے باہر ڈاکٹر کے ڈسپینسر کو کھڑے نہیں دیکھا میں نے پوچھا کیا اسے تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں کہ تم کتنی بار ڈاکٹر راحت کے پاس گئی تھی اس میں میرے مو پر نظریں جمالی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں پھر کھلی ہی رہی کیا تم نے ڈاکٹر کی خاطر اپنے خامن کو زہر دیا ہے میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا اس پر سکتہ تاری ہو چکا تھا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا تو اس نے میری طرف دیکھا اس کا یہ جرم تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے خامن کو زہر دیا ہے جس کا خامن کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا مجھے اس کی واردات کا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قتل کی رات مقتول کے پاس یہی عورت تھی یا کوئی عورت تھی قاتل تو کوئی مرد ہی ہوگا لیکن مجھے شک تھا کہ یہ وہاں موجود تھی نہیں بولو گی تو تمہیں پریشانی ہوگی میں نے کہا میرے ساتھ تعبون کرو گی تو میں تمہاری عزت کروں گا میں نے تمہیں کسی شک پر نہیں بلائیا میرے پاس ثبوت ہیں میرے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اب اس نے میرے موں کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں میں ایسی جنبش ہوئی جیسے وہ مسکرانا چاہتی ہو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو میں نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تم ایک دو بار ہی گئی تھی وہ تمہیں کبھی کبھی جس ہوتل میں لے جایا کرتا تھا اس ہوتل کے بیرے تمہارے خلاف گواہی دیں گے میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے جھوٹ بولا میں تمہیں ایک ڈائری دکھا دوں گا جس پر ڈاکٹر راحت کے ساتھ تمہاری ہر ایک ملاقات کا دن بھی اور وقت بھی لکھا ہوگا اس نے سر جھکا لیا ایک سوال اور ہے میں نے کہا تم نے اس رات شراب کہاں پی تھی تم شام کے بعد گھر سے نکل گئی تھی اور رات کو شراب کے نشے میں مست گھر گئی تھی کہاں گئی تھی کسی جگہ کا نام لو میں وہاں سے تصدیق کرواؤں گا سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی وہ بول نہیں رہی تھی میں نے اسے کہا کہ سوچ لے اور کچھ وقت کے بعد جواب دے میں باہر نکل گیا اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ سرجید کور کی انگلیوں کے نشانات لے لے اے ایس آئی اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر میرے دفتر میں چلا گیا میں آسفہ اور نسیم کے پاس چلا گیا ان کے ساتھ تسلی اور تشفی کی دو تین باتیں کی اور نسیم کو اشارہ کیا کہ باہر آ جائے میں برامدے میں آ گیا تو نسیم باہر آ گئی میں کونسٹیبلوں کے کمرے میں چلا گیا اور نسیم کو چار پائی پر بٹھا لیا دیکھو نسیم میں نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی بیوی جب کبھی کہیں چلی جاتی تھی ڈاکٹر تمہیں روک لیتا تھا قتل کی رات آسفہ مہندی کی تقریب میں چلی گئی تھی کیا ڈاکٹر نے تمہیں گھر جانے سے نہیں روکا تھا نہیں نسیم نے جواب دیا میں ایسے موقعوں پر خود ہی رک جایا کرتی تھی اب بھی مجھے یہی توقع تھی کہ ڈاکٹر صاحب چاہیں گے کہ میں ان کی خاطر رکی رہوں لیکن انہوں نے کہا کہ آج میرے مہمان آ رہے ہیں تم چلی جاؤ تم ایک بات اور بتاؤ میں نے پوچھا ڈاکٹر شراب پیتا تھا کیا وہ تمہیں پاس بٹھا کر بھی شراب پیا کرتا تھا نہیں نسیم نے جواب دیا میری موجود کی میں انہوں نے شراب کبھی نہیں پی تھی میں تو انہیں شراب سے روکا کرتی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ میں نشے کی خاطر نہیں پیتا بلکہ اپنے آپ کو گم کر دینے کی خاطر پیتا ہوں میں نے نسیم کو آسفہ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھیج دیا اور خود باہر آیا اے ایس آئی سرجید کور کی انگلیوں کے نشان لے آیا تھا ملک صاحب اے ایس آئی نے کہا اس عورت کو ڈھیلا نہ چھوڑنا میں اس کی انگلیوں کے نشان لینے لگا تو اس نے دانستہ اپنے گال میرے گال سے لگا دیا اور پوچھنے لگی کہ یہ نشان کیوں لے رہے ہو میں نے اسے کہا کہ یہ نشان تمہیں سیدھا کالا پانی لے جا رہی ہیں اس نے فورا اپنا مو پرے کر لیا میں نے اسے کہا کہ ڈرو مت تم نے آخر جرم ہی ایسا کیا ہے جو تمہیں برے انجام تک پہنچائے گا اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے تمام زیورات اور جتنی رقم تم مانگو گے دے دوں گی میں اپنا آپ بھی تمہارے حوالے کر دوں گی مجھے تھانے سے نکلواو میں نے اسے کہا کہ بڑے تھانے دار جو کچھ پوچھیں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو پھر میں ان کے ساتھ بات کر کے تمہارا سودا کروا دوں گا وہ تمہاری بچت کی صورت نکال لیں گے میں نے اے ایسای سے کہا کہ وہ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل دونوں گلاسوں ٹیلی فون سیٹ اور ریسیور ساتھ لے کر ان تینوں عورتوں کی انگلیوں کے نشانات والے کاغذات لے کر ڈی ایس پی کے پاس چلا جائے اور اس سے چھٹی لے کر کسی ہیڈ کانسٹیبل کو آج ہی پھلور بیج دے پھلور میں فنگر پرنٹ بیورو تھا جہاں انگلیوں کے نشانات دیکھے اور ملائے جاتے تھے میں دفتر چلا گیا اور سرجید کور کے سامنے بیٹھ گیا تم نے جو بات چھوٹے تھانے دار سے کی ہے وہ میرے ساتھ کر لیتی میں نے کہا تمہاری بچت کی صورت نکالنا بہت ہی مشکل ہے مجھ پر رحم کریں اور کوئی صورت نکالیں سرجید کور نے کہا میں نے اس تھانے دار سے جو وعدہ کیا ہے وہ آپ جس وقت چاہیں میں پورا کر دوں گی رشوک پیش کرنے کا مطلب اقبال جرم ہوتا ہے سرجید کور چالاک اور ہوشیار ہو سکتی تھی لیکن تھانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جرائم پیشہ لوگ بھی آ کر گھبرا جاتے ہیں مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر کو کس نے قتل کیا ہے مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے اور یہ قتل کی اینی شاہد ہے اگر جرم کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا تو یہ اتنی زیادہ رشوت پیش نہ کرتی قتل کرنے کے لیے تو بڑے ہی مضبوط دل گردے کی ضرورت ہے قتل ہوتے دیکھنا بھی کوئی کوئی برداشت کر سکتا ہے سرجید کور کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ باعثمت عورت نہیں تھی لیکن میرا یہ ایسی اسے بتا چکا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کا رنگ پیلا اور آنکھیں سفید ہو چکی تھی اس کے ہونٹ بھی جن کا رنگ گلابی تھا فشک ہو کر کچھ کچھ سفید ہو چکے تھے میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنا دے تاکہ میں اس کے مطابق اس کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کروں اس نے پہلے تو دو تین لمبے لمبے سانس لیے پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر اس نے میرے موں کی طرف دیکھا اس کی یہ حرکتیں میرے لیے نئی نہیں تھیں ہر ملزم اقبال جرم سے پہلے اپنی ہیجانی کیفیت پر کابو پانے کے لیے اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتا ہے پہلے وہ رک رک کر بولی پھر میری حوصلہ افضائی سے وہ کھل کر بولنے لگی اور جب اس کے جذبات میں گرمی آئی تو وہ احتجاج کے جوشیلے لہجے میں بولنے لگی اس کے جذبات کا بھڑکنا قدرتی عمر تھا کیونکہ اسے ایک بوڑے اور بد صورت سکھ کے ساتھ بیادیا گیا تھا میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں ذرا اختصار سے پیش کرتا ہوں اس نے اپنے جرم کا جواز پیش کرنے کے لیے بڑی لمبی بات شروع کر دی لیکن میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے وہ صاف الفاظ میں یہ بتائے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی بہت سی باتیں کی تھی اسے اس وقت تک ہمدردی ہی کی ضرورت تھی وہ ڈوب رہی تھی اور روایتی تنکے کا سہارا تلاش کر رہی تھی ڈاکٹر راحت کو میں نے قتل کیا ہے اس نے کہا لیکن نشے اور غصے کی حالت میں میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتی تھی اس نے شاید اور کچھ بھی کہا ہوگا لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کا یہ اطراف سن کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے بڑی زور کا بھونچال آیا ہو با خدا دو چار سیکنڈ کے لیے تو میں سن ہو گیا کسی وقت بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ قاتل یہ لڑکی یا اور کوئی عورت ہو سکتی ہے سرجید کور نے اپنا دوسرا جرم یہ بتایا کہ اس نے اپنے خامن کو شراب میں زہر ملا کر پلائیا تھا اس کے بعد اس نے اپنی پچھلی ہسٹری سنانی شروع کر دی اس نے بڑے صاف الفاظ میں ہر ایک بات سنائی دہات کے سکھوں میں شرم و ہجاب ہوتا ہی نہیں جوان بہو بیٹیوں کے سامنے بھی گالیاں بکتے رہتے ہیں دہاتی سکھوں میں یہ رواج شاید آج بھی موجود ہوگا اس زمانے میں تو وہ اس رواج کا بڑے فخر سے ذکر کیا کرتے تھے ایک بھائی کی شادی ہو جاتی تو اس کے دوسرے بھائی بھاوج کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے یہ زلیل حرکت کھلے بندوں ہوتی تھی دوسرا رواج یہ تھا کہ سکھ اپنی سالیوں کو بھی جائز سمجھتے تھے اور ان کی بیویاں خوش ہوتی تھی کہ ان کے خامن ان کی بہنوں کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں سرجید کور نے بتایا کہ اس کی عمر چودہ سال تھی جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی اس کے بہنوں نے اس کی بڑی بہن کی ایماں پر اسی عمر میں ہی اسے بے آبرو کر دیا لیکن لڑکی چونکہ سکھوں کی لڑکی تھی اس لیے بے آبروی میں اس نے اپنی آبرو سمجھی اس کے بعد سرجید کور نے بدکاری کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا جب یہ شادی کی عمر کو پہنچی تو اسے اس ٹھیکے دار کے ساتھ بیادیا گیا جس کی عمر پینتالیس سال تھی اور جو بد صورت بھی تھا ٹھیکے دار نے اپنا کاروبار دلی میں آ کر شروع کیا تھا ایک سال کے اندر اندر اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی جو اس سے سنبھالی نہیں جاتی تھی اس نے گاؤں میں جا کر سرجید کور کو خرید لیا شادی بقائدہ ہوئی تھی سرجید کور نے پہلے روز ہی اپنے خاون کو دھتکار دیا اس نے چند مہینے روتے گزار دیئے پھر اس کی ملاقات ڈاکٹر راہت بیگ سے ہو گئی یہ میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں کہ ڈاکٹر راہت اسے کس نظر سے دیکھ رہا تھا سرجید کور نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر پاکیزہ محبت کا خواہا تھا لیکن اس سکھ لڑکی کے ذہن میں مرد اور عورت کی محبت کا تصور بڑا ہی گھناؤنا تھا سرجید کور نے اپنے طویل بیان میں مجھے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر راہت بیگ سے کئی بار کہا کہ وہ جسمانی تعلق چاہتی ہے لیکن ڈاکٹر راہت بیگ عجیب آدمی تھا جو اتنی خوبصورت لڑکی کی یہ پیش کش چھکراتا رہا آخر ایک روز ڈاکٹر راہت نے اسے کہا کہ وہ اپنے خاون سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ڈاکٹر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یہ تو مجھے مقتول کے دو دوستوں نے بتایا تھا کہ مقتول نے سرجید کور کو محض کالا تھا اسے توقع تھی کہ سرجید کور خاون سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکے گی سرجید کور نے مجھے بتایا کہ وہ سمجھتی رہی کہ ڈاکٹر راہت اس معاملے میں سنجیدہ اور پرعظم ہے سرجید کور نے اپنے خاون سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے اس وقت تک یہ لڑکی اس بوڑے سکھ پر چھا چکی تھی وہ اس کے سامنے دبا دبا رہتا تھا لیکن سرجید کور نے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی جب بات کی تو بوڑھا جوش میں آ گیا اس نے اسے صاف کہہ دیا کہ اس نے سرجید کور کے باپ کو پچیس ہزار روپیہ نقد دیا تھا اور اس کے باپ نے ساہوکار سے جو پانچ ہزار روپیہ لے رکھا تھا وہ بھی اس سکھ نے ادا کیا تھا خاون نے سرجید کور سے کہا کہ اس نے اسے خریدا ہے اگر سرجید کور نے الہدگی کی بات کی تو اس کا گلہ گھونٹ کر جمنا میں پھینکائے گا سرجید کور نے شادی کے فوراں بعد اپنے جیسی ایک سہیلی سے تھوڑا سا زہر لیا تھا جس سے وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں مرنے کی جورت پیدا نہ ہوئی یہ زہر اس کے پاس محفوظ پڑا تھا سرجید کور نے مجھے بتایا کہ اس زہر میں یہ خوبی تھی کہ اسے آدمی فوراں نہیں مرتا بلکہ یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے اور مرتے مرتے دس بارہ دن لگ جاتے ہیں سرجید کور نے اپنے خاون کی شراب کی بوتل میں یہ زہر ملا دیا رات کو خاون شراب کے ساتھ زہر پی گیا تیسرے دن خاون نے اس کے اثرات محسوس کرنے شروع کر دیئے جنہیں وہ میدے کی بیماری سمجھتا رہا جب یہ اثرات اور صاف ہو کر سامنے آئے تو سرجید کور نے ڈاکٹر راہت سے ملنے کی ضرورت محسوس کی موت جب آتی ہے تو حالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں اور بند راستے بھی کھل جاتے ہیں ڈاکٹر راہت کو سرجید کور کے گھر کا ٹیلی فون نمبر معلوم تھا اس نے سرجید کور کو فون کیا اور کہا کہ آج رات اس کی بیوی اپنے کسی رشتے دار کی مہندی کی رسم پر جا رہی ہے اس نے سرجید کور سے کہا کہ رات ساڑھے آٹھ سے ذرا بعد اس کے گھر آ جائے سرجید کور آگئی آسفہ جا چکی تھی ڈاکٹر راہت نے شراب کی بوتل نکالی اور دو گلاس تپائی پر رکھ دیئے دونوں پینے لگے سرجید کور نے مجھے بڑی بے ہیائی سے بتایا کہ شراب کے نشے نے اس پر شیطان سوار کر دیا تھا اس نے مقتول سے کہا کہ ان کی شادی تو ہوتی رہے گی لیکن وہ شبے اور روسی آج ہی منانا چاہتی ہے ڈاکٹر راہت نے پہلی بار اس پر انکشاف کیا کہ وہ اسے اپنی بہن کی تصویر سمجھتا ہے اور وہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق رکھ ہی نہیں سکتا سرجید کور پر ایک تو شراب کا نشہ تھا دوسرے جذبات کی حیوانیت تھی اور اسے مزید بھڑکانے کا باعث یہ بنا کہ مقتول نے اسے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتا سرجید کور نے اسے بتایا کہ وہ اس کے وعدے پر اپنے خاون کو زہر دے چکی ہے جس کا اثر شروع ہو چکا ہے ڈاکٹر راہت بیگ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھا اس نے سرجید کور سے کہا کہ اپنے جذبات کی خاطر وہ کسی انسان کو مرنے نہیں دے گا سرجید کور نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کے خاون کی یہی سزا ہے کہ اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے لیکن ڈاکٹر راہت نے اسے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر انسانوں کو موت سے بچایا کرتا ہے ان کی موت کا بندوبست نہیں کیا کرتا ڈاکٹر اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا سرجید کور کو اس کمرے سے جب آواز سنائی دی ہیلو کون بول رہا ہے تو سرجید کور گھبرا گئی کہ ڈاکٹر پولس سٹیشن یا اس کے خامن کو فون کر رہا ہے وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر کسی کو فون کر رہا تھا سردار جی آپ کی بیوی آپ کو زہر دے چکی ہے سرجید کور ڈاکٹر پر جھپٹ پڑی اور ان کے درمیان وہ مقالمے ہوئے جو میں آپ کو سرجید کور کے خامن کی زبانی سنا چکا ہوں ٹیلی فون بند نہیں ہوا تھا ان کے مقالمے سرجید کور کا خامن سن رہا تھا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکھ تھکے دار کو معلوم نہیں تھا کہ کون بول رہا ہے میں نے سرجید کور سے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ وہ جو باتیں ڈاکٹر رہج سے کر رہی تھی وہ اس کا خامن سن رہا تھا یہ باتیں سن کر ہی وہ اگلی صبح ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا سرجید کور نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا خامن تھانے آیا تھا میں نے اسے بتایا کہ وہ ڈاکٹری ریپورٹیں تھانے میں دے کر باقاعدہ کیس درج کروا گیا ہے میں نے سرجید کور کا حوصلہ قائم رکھنے کے لئے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے میں اس کا یہ جرم ثابت نہیں ہونے دوں گا سرجید کور نے بتایا کہ ڈاکٹر رہت فون نہیں چھوڑ رہا تھا سرجید کور نے اس کے ہاتھ سے رسیور چھیننے کی کوشش کی پھر اس میں سیٹ کو پکڑ لیا اور اتنی زور سے کھینچا کہ تار سیٹ سے الگ ہو گئی ڈاکٹر رہت اسی کمرے میں آ گیا جہاں وہ بیٹھے شراب پی رہے تھے سرجید کور نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بوڑھے کو مر جانے دو اور وہ مسلمان ہو کر ڈاکٹر کی بیوی بن جائے گی لیکن ڈاکٹر رہت نے اسے ایسی باتیں کہہ دی جو وہ برداشت نہ کر سکی ڈاکٹر رہت نے اسے کہا کہ تم سے میری نوکرانی اچھی ہے جسے اپنی عزت عزیز ہے ڈاکٹر رہت نے یہ بھی کہا کہ اسے اگر دوسری شادی کرنی ہی پڑی تو وہ اپنی نوکرانی کے ساتھ شادی کرے گا سرجید کور کے ساتھ نہیں کرے گا سرجید کور پر شراب کا اور اپنی جوانی کا نشاتاری تھا اس نے ڈاکٹر کو ویسے ہی دو زربیں لگانے کے لیے شراب کی بوتل پکڑ لی اور پوری طاقت سے اس کے سر پر بوتل کی تین چار زربیں لگائیں بوتل ٹوٹ گئی ڈاکٹر اٹھا سرجید کور نے ٹوٹی ہوئی بوتل کا ٹکڑا خنجر کی طرح ڈاکٹر کے موں پر مارا ڈاکٹر فرش پر گر پڑا سرجید کور نے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ پاگل ہو گئی تھی جب ڈاکٹر فرش پر گر پڑا تو سرجید کور نے اس کے سینے پر آخری وار کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بوتل کا جو ٹکڑا سرجید کور کے ہاتھ میں تھا وہ تین پھلوں والا خنجر بن گیا تھا سرجید کور نے یہ ٹکڑا خنجر کی طرح ڈاکٹر کے سینے پر مارا سرجید کور نے یہ نہ دیکھا کہ ڈاکٹر زندہ ہے یا مر گیا وہ نشے اور غصے میں وہاں سے چلی گئی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے رات کا واقعہ اس طرح یاد آیا جیسے اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہو اسے یک لخت یاد آیا کہ رات کو وہ کیا کرائی ہے اس نے اپنے وہ کپڑے دیکھے جو رات کو اس نے پہن رکھے تھے شلوار کے صرف پائنچے پر خون کے دو تین چھوٹے چھوٹے داغ تھے جب اس کا خامن اپنے کام پر نکل گیا تو اس نے ڈاکٹر راحت کے گھر ٹیلی فون کیا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ ملا اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون اور رسیور کی تار تو کٹ گئی تھی وہ ڈاکٹر راحت کے کلینک چلی گئی کلینک بند تھا اس نے ساتھ والے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کلینک کتنے بجے کھلتا ہے دکاندار نے اسے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سنا ہے ڈاکٹر صاحب رات کو گھر میں قتل ہو گئے ہیں سرجید کور اس قدر بے چین ہو گئی کہ اس نے خودکشی تک کا ارادہ کر لیا پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ اپنے گاؤں بھاگ جائے وہ اکیلی روتی بھی رہی اگلے روز اخباروں میں اس نے ڈاکٹر راحت کے قتل کی خبر پڑھی اس سے تھوڑی دیر پہلے میرا کانسٹیبل اسے بلانے پہنچ گیا اس کے بعد جو کہانی ہے وہ پولس اور عدالت کی کاروائیاں ہیں میں نے بڑی استادی سے سرجید کور کا بیان مجسٹریٹ سے کلم بند کروا لیا جس میں اس کے خامن کی زہر فرانی کا کیس بھی شامل تھا کیس جب عدالت میں گیا تو معمولی سا وکیل سرجید کور کی صفائی کے لیے آیا ڈاکٹر کا قتل ثابت ہو گیا لیکن یہ ثابت نہ کیا جا سکا کہ سرجید کور کے خامن کو جو زہر دیا گیا تھا وہ سرجید کور نہیں دیا تھا ڈاکٹر کے قتل میں سرجید کور کو سزائے عمر قید دی گئی